بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے اور تمام حباب کی بہت سی کمنٹس آج ہوئی ہیں میں نے کچھ کمنٹس آپ کی محفوظ کی ہے ان کے آج جواب دینے مقصود ہے چنانچہ بغیر کسی تمہید کے ہم شروع کرتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے کمنٹس ہے وسیع رافع ان کا سوال ہے السلام علیکم ازیان نام کے میننگ بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ ازیان یہ زین کی جمع ہے اور اس کے مناتے ہیں زینت آرازتگی ازیان نام مانا کے دواس اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک ازیان صاحب مرتضی علی ان کا سوال ہے فیفت کا میننگ بتائیے حضرت فیفت نے محمد کو نہیں مل پایا یہ محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحبہ ہے شازیہ عدیل جی ان کا سوال ہے السلام علیکم الہان کا مطلب کیا ہے اور یہ نام لڑکی کو رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام ورحمت اللہ الہان اس کے مناتے ہیں نغمہ اور اسی طریقے سے لے یسر اور سوریلی آواز الہان کے بہت سے معنی آتے ہیں لیکن کوئی نام رکھنے کے اعتبار سے زیادہ اچھے معنی نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے اس کے برائے کو اچھے معنی مانا نام رکھ لیں اور ایک صاحب ہے رفیق احمد ان کا سوال ہے میرے بیٹیوں کا نام ایک کا ماہینہ اور ایک کا مدیحہ ہے بیٹوں کا نام ہے خطیب اور محمد صاحب صحیح ہے یا غلط ہے یہ نام آپ کے تمام کے تمام صحیح ہے ماہینہ آپ نے رکھا ہے اصل ماہین ہوتا ہے ماہین کے معنی چاند جیسی اور اسی کا مونت اگر مان لیں ماہینہ تو اس کے معنی بھی یہی آئیں گے اور مدیحہ یہ بھی اچھا نام ہے قابل تعریف خطیب اس کے معنی آتے ہیں مقرر تقریر کرنے والا خطاب کرنے والا صاحب اس کے معنی آتے ہیں دوست کے یہ تمام کے تمام نام آپ کے صحیح ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے میرے بوئے کا نام جنان رکھ سکتے ہیں کیا جنان کے میننگ کیا ہے پھر اس بتائیے جنان یہ ایک واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے جنت کی جمع بھی استعمال ہوتا ہے جنان جنان کے معنی آتے ہیں بہت سے جنتیں بہشت اور جنت کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے جنان نہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے عادل انشٹاگرام ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب ارشیل نام کے میننگ بتا دیجئے یہ نام رکھنا کیسہ ہے ارشیل نام یہ ہم نے کافی تراش کیا لیکن اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر جو ہمارے یہاں کی متدابل زبان ہے اس میں یہ نام کو نہیں مل پایا ہے بہتر یہ ہے اس کے برائے کوئی اچھے معنی بایا نام رکھ لیں دوسرا نام رکھ لیں اور ایک صاحبہ ہے نبا شیخ ان کا سوال ہے میرا نام نبا تبصم ہے اور اس کا مطلب میں نہیں جانتی پلیز میرے نام کا مطلب مجھے بتا دیجئے اور میرے بیٹے کا نام ہانش رکھنا ہے اس کے بارے میں بتلا دیجئے اور حاشم کا بھی بتلا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں آپ نے اپنا نام پوچھا ہے نبا تبصم نبا تو نہیں ہوتا ہے نبا ہوتا ہے ایک لفظ نبا اس کے معنی آتے ہیں خبر کے قرآن کے اندرس کا لفظ ہے نبا العظیم بڑی خبر اور تبصم کے معنی آتے ہیں مسکرانہ مسکراہت تو یہ نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرا کچھ آیا آپ نے ہانش ہانش نام یہ صحیح نہیں ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے حاشم نام رکھ سکتے ہیں حاشم اس کے معنی ایک تو آتے ہیں مستحکم مضبوط اور ایک معنی اس کے آتے ہیں توڑنے والا چورا کرنے والا باقی حاشم چونکہ اللہ کے نبی حاشم نام اچھا یہ رکھ سکتے ہیں ایک صحاب ہے فیض ان کا سوال اسلام علیکم سعدان نیم کا کیام میں آئینے ہیں علیکم السلام علیکم سعدان کے ایک معنی تو آتے ہیں خجور کے درخت کے کانٹے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں وہ خردار درخت جو جھاڑ کے اندر پیدا ہوتا ہے باقی ایک معنی ایک خاص قسم کا پودا بھی اس کو کہتے ہیں اور ایک معنی اس کے آتے ہیں سعادت مندی خوشبختی تو آخری معنی کے اعتبار سے سعادت مندی اور خوشبختی کے معنی ہے اس معنی کے اعتبار سے سعدان نام رکھنا صحیح ہے پہلے دو معنی کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے ایک صحاب سلمان بیک ان کا سوال اسلام علیکم پریز بتائے گل ناز نام کیسا ہے اور میننگ کیسے ہیں علیکم السلامت اللہ گل ناز دراصل یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہیں دونوں فارسی کے لفظ ہیں گل کے معنی آتے ہیں پھول کے اور ناز کے بہت سے معنی آتے ہیں نخرے کے ادا کے ایک معنی ناز کے پیار اور لادلی کی بھی آتے ہیں تو گل ناز کے معنی آئیں گے پیارا پھول لادلہ پھول اس معنی کے اعتبار سے نام رکھ رہ سکتا ہے ایک صاحبہ سمیہ ورلڈ ان کا سوال ہے اسلام علیکم افتی صاحب اشوہ کا مطلب بتا دیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اشوہ آئین کے اوپر زبر کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں ظلمت کے اور تاریخی کے یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے اشوہ اگر یہ ہو آئین کے انچے زیر کے ساتھ تو اشوہ کے معنی آئیں گے ناز کے ادا کے غمزہ کے کرشما تو اشوہ تو ایک حد تک بہتر ہے لیکن اشوہ نام بلکل مناسب نہیں ہے اور ایک صاحبہ ہیں آلیہ شاہزے ان کا سوار ہے انشا نام کا مطلب بتا ہے پلیل ڈیٹیلز میں دیکھیں انشا یہ عربی زمان کا لفظ ہے انشا ینشی انشان اس کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا تخلیق کرنا وجود میں لانا تو انشا نام یہ معنی کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے یہ اس کے برائے کوئی آپ دوسرا نام رکھ لیں اچھا نام رکھیں ایک صاحب کا سوار السلام علیکم مفتی صاحب پلیلز یہ دو نام کا میننگ بتائیں جیماد میمن جاسر میمن علیکم السلام جیماد جو آپ نے جے سے لکھا ہے یہ تو مناسب نہیں ہے جیماد یا جماد پڑھتے ہیں تو اس کے معنی تو جمی ہوئی چیزوں کہاتے ہیں باقی ایک لفظ جو زمان ہوتا ہے زواد کے ساتھ میں اس کے معنی آتے ہیں لیپ اور اس طریقے سے پٹی یعنی وہ ماہ چیز وہ دوہ جو کسی لیپ کر کے اس کے بدن پر لگایا جاتا ہے تو اس کو زمان کہتے ہیں لیپ پٹی زمان نام زواد کے ساتھ یہ تو رکھا جاستہ ہے لیکن اسے بھی کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں بنتے جاسر جاسر نام اچھا ہے جاسر کے معنی آتے ہیں بہادر دلیر نیڈر باہمت تو جاسر نام صحیح ہے اور میمن کے معنی بابرکت کیا آتے ہیں یہ دونوں لگا سکتے ہیں باقی زمان دیا زمان دیا زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب نافی ان کا سوال ہے محمود الحسن نیم میننگ کیا ہے دیکھیں محمود اس کے معنی تو آتے ہیں قابل تعریف تعریف کیا ہوا اور حسن کے معنی آتے ہیں خوبصورتی تو محمود الحسن کے معنی آئیں گے تعریف کی ہوئی خوبصورتی یہ نام صحیح ہے مولانا محمود الحسن دیوبندی اور بہت سے ہمارے بزرگ کا علماء کا نام گزرا ہے یہ نام بہت اچھا رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے تمنا ناظرین اسلام علیکم اسمیہ نیم کا مطلب کیا ہے مولانا محمد اللہ دیکھیں اسمیہ نیم یہ ہم کو کافی تلاش کے بارد نہیں مل پا یہ محمد معلوم ہوتا ہے یا اس کو اگر جوڑ توڑ کے بنا بھی لیتے ہیں ہم جیسے اسمیہ ہوتا ہے تو اسمیہ جس کا نام لیا جائے اس سے اسمیہ بنا تو یہ نام بالکل مناسب نہیں ہے آپ کوئی دوسرا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں ان کا سوار ہے اشعث نیم کا مطلب کیا ہے سر یہ اشعث اس کے معنی آتے ہیں بالوں کا بکھرا ہوا یا غبار آلود ہونا تو یہ نام معنی کے اعتبارس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ اشعث نام صحابی کا گزرا ہے اللہ کے نبی نے ان کے نام کو جو ہے چینج نہیں کیا تھا اس اعتبار سے صحابی کی نسبت سے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہیں عادل حسین کا سوال ہے میشا نیم کا مطلب کیا ہے میشا یہ کوئی نام نہیں یہ معنی کے اعتبار سے زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے بلائے کوئی اچھے معنی بلائے آپ نام رکھیں ایک صاحب صلافت خانین کا سوال ہے سلام علیکم افتی صاحب نیتا شاہ نام کا مطلب بتا دیں دیکھیں نیتا شاہ یہ اس کے معنی عربی زبان کے اعتباس نیتا شاہ اس کے معنی آتے ہیں کی چیز کو کرید کر اکھاڑنا تو نیتا شاہ کے معنی کریدنا اکھاڑنا کے معنی آئیں گے یہ کوئی زیادہ اچھا نام نہیں ہے آپ کوئی دوسرا نام رکھ لیں اور ایک صاحب نستد عبدالعین کا سوال ہے پریز گرل نیم تہزونہ کے میننگ کیا ہے تہزونہ یہ محمن لفظ ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اور ایک صاحب معروف مومن ان کا سوال ہے اسلام علیکم ماہیب نیم کا معنی کیا ہوتا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ایک ہے ماہیب نہیں ہوتا اصل میں محیب ہوتا ہے ایک نام محیب ہم رکھے محبت کرنے والا اور ماہیب یا ماہیب نام اس کو ہم جوڑ توڑ کے برائیں گے جیسے محیب ہوتا ہے تو اس کے معنی ڈرنے کے آتے ہیں محیب کے معنی ڈرنا تو ماہیب ڈرانے والا تو یہ مناسب نہیں اس کے برائے آپ نام رکھنا چاہے تو محیب نام رکھیں ایم کے بات یو اور پھر ایج اور بڑے حاک کے ساتھ محیب اس کے معنی آئیں گے محبت کرنے والا یہ بہت اچھا نام ہے ماہیب کی یہ نام مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب افضال خارن کا سوال ہے افیان نیم کیسا ہے مفتی صاحب آدل اربان امار ازہان اور ارنب نیم کے میننگ بتائے کیا ارنب صحابہ کا نام ہے والیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں آدل آدل کے معنی آتے ہیں انصاف کرنے والا تو آدل نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اربان اربان نیم ہم کو نہیں مل پایا اربان ایک لفظ ہوتا ہے حمزہ پر پیش ہے اس کے معنی آتے ہیں بیانہ پیشگی جو ہم پیلے رقم دے دیتے ہیں اس کو بیانہ کہتے ہیں اربان نیم ہم کو نہیں مل پایا ہے امار امار یہ بہت سے صحابی کا نام گزرا ہے امار نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں آباد کرنے والا اور ازہان یہ ذہین کی جمع ہے اور ازہان کے معنی آئیں گے سمجھدار عقل اور سمجھ کے ارنب ارنب کے معنی تو اتصالات ہے خرگوش کے لیکن ارنب نام کے صحابیہ گزری ارنب صحابیہ کا نام گزرا ہے اور لڑکی کا نام گزرا ہے اس لئے ارنب نام لڑکی کا ہوگا باقی ان میں امار نام رکھ سکتے ہیں ازہار نام رکھ سکتے ہیں آدل نام رکھ سکتے ہیں ایک آئی ڈی ہے اس سے سوال ہے دارم نیم کیسا ہے حضرت دارم دارم بھی ایک صحابی کا نام گزرا ہے باقی دارم کے اگر معنی دیکھتے ہیں تو دارم کے معنی آئیں گے وہ لکڑی جس کے دریئے سے عورتیں مسواک کرتی ہے کہتے ہیں باقی چونکہ صحابی کا نام گزرا ہے یہ صحابی کی فہرست میں یہ نام موجود ہے اس لئے دارم نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ نگین مصطفیٰ ان کا سوال ہے جلد سے جلد روحما نیم کا صحیح میننگ بتائیں ایک ہے روحما قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہے روحما اُبَيْنَهُم روحما اس کے معنی آتے ہیں رحم کرنے والے شفقت کرنے والے ترز کھانے والے مہربان تو روحما نام تمام معنی کے اعتباس اچھا ہی رکھ سکتے ہیں ایک صحابہ ریان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صحاب آئیم ریان اور عدیبہ نیم کا کیا معنی ہوتے ہیں علیکم السلام ریان اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سیراب کرنے والا اور ریان یہ جنت کے دروازے کا بھی نام ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے بہت اچھا نام ہے عدیبہ اس کے معنی آتے ہیں عدب والی محذب سلیق مند عدیبہ یہ بہت اچھا نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے سوہیل ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اشاز نیم کی میننگ کیا ہے علیکم السلام مفتی صاحب دیکھے کہ اشاز زیادہ کے ساتھ اگر علیف کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں بنتے شاز سے آئے گا اور شاز کے معنی انوخہ نادیر اور بہت سے لوگوں نے گوگل کے اوپر اس کے معنی نام اشاز کے لاکھوں میں ایک دے رکھا ہے تو وہ شاز ہوتا ہے دال کے ساتھ میں شاز کے معنی آئیں گے جو بہت کم جو ملتا ہو جیسے نادیر الوقوع شاز و نادیر اس کو بولتے ہیں جو بلکل کم میسر ہو اس کو شاز بولتے ہیں اسی سے یہ اشاز لفظ بولتے ہیں بنا دیتے ہیں علف لگا کر کے تو علف لگا کر کوئی نام نہیں یہ شاز نام ہوتا ہے یہ نام مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے رفت جان ان کا سوال ہے عالیمہ عیزل عبیہ یہ تین نام ٹھیک ہے نا ان میں عالیمہ اور عبیہ یہ دونہ مچے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں عیزل نام مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے صفیان السلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مرتسم نام کا کیا مطلب ہے کیا نام لڑکیا کا رکھ سکتے ہیں مرتسم نام کا مطلب ہوتا ہے نقش بنانے والا چھاپنے والا اور اس طریقے سے لکھنے والا تو مرتسم نام رکھ سکتے ہیں معنی کے تبعہ سے کوئی مسئل نہیں یہ اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے سوہیل نام کا کیا مطلب ہے سوہیل اس کے معنی آتے ہیں جنوبی آسمان کا سب سے روشن ستارہ سوہیل نام معنی کے تبعہ سے اچھا رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہیں معنی کا سوال السلام علیکم سر اٹھارہ فیب کو میری بھتیجی پیدا ہوئی ہے اس کا نام رکھنے کے لیے میں بہت پریشان ہوں پریز اس کے لیے اچھا سا نام بتا دیں اس کے ساتھ نام رکھنا ہے اور سماریا سماحہ کے ایکچول میننگ بھی بتا دیں سماریا سا سے سمر والا علیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں پیرا نام آپ نے اس میں پوچھا ہے سماریا اگر سا کے ساتھ ہو سماریا تو سمار ان کے معنی اور سمر کے معنی آتے ہیں پھل کے تو سماریا کے معنی ان کے پھل والی یہ نام رکھ سکتے ہیں سماحہ سماحہ سین کے ساتھ آئے گا اس کے معنی آتے ہیں فریہ فیاز اور اس طریقے سے دریہ دیدی سخی تو سماحہ نام یہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی دام صحیح ہے باقی اس لیٹر سے آپ کو نام رکھنا ہے تو آپ میرے پیل لسٹ کے اندر جائے وہاں پر اس لیٹر سے آپ کو لڑکیوں کے تین ویڈیو مل جائے گی جو اس لیٹر سے میں نے بنا رکھی ہے اس طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی امہ حانی اور حانیہ سیم ہی ہے کیا بتاؤ ورحمت اللہ دیکھیں امہ حانی اور حانیہ دونوں الگ الگ نام ہے امہ حانی تو یہ سہابیہ کا نام گزرا ہے امہ حانیہ بلکل نام لurning سکتے لڑگی کا حانیہ یہ الگ نام یہ سہابیہ کا نام نہیں یہ باقی معنی حانیہ کے بہت اچھے حانیہ کے معنی خوشگبار خوشدلی خوش حالی توہ پرمسررت حانیہ اور امہ حانی دونوں الگ الگ نام ہے باقی دونوں نام ہم بلکل لگ سکتے ہیں ایک صاحب ہیں زکی جان ان کا سوال ہے سلام علیکم افتی صاحب عروشہ حوریہ عشمل نام کے معنی بتائے پریز علیکم السلام علیکم اللہ علیکم عروشہ یہ عرشن سے بنا ہے اس کے معنی بہت سے آتے ہیں تخت کے چھت کے اور اس طریقے سے بادشاہیت کے عرش کے شامیانے کے بہت سے اس کے معنی آتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے یہ نام نہ کھڑا سکتا ہے حوریہ اس کے معنی آتے ہیں حور جیسی خوبصورت یہ نام بہت اچھا رکھ سکتے ہیں عشمل نام یہ مناسب نہیں ہے اس کے بارے عشمل نام رکھے عشمل کے معنی آئیں گے بہت زیادہ شامل جامع ہونا یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ سیدہ نے کا سوال ہے قمرون نیسہ نام رکھنا کیسہ ہے مہربانی کرکیس کے تفصیل بتائیے قمرون نیسہ کے معنی آئیں گے عورتوں کا چاند یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے مفتی صاحب تنیسہ نام صحیح ہے تنیسہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یا تانیسہ یہ مناسب نہیں ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحبہ نبا شیخن کا سوال ہے تاروش نام کے معنی بتائیے پلیز تاروش نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ بھی محمل نام ہے اس طریقے سے ایک صاحبہ زیڈ ایچ گیمنگن کا سوال ہے شمازیہ نام کے معنی بتائے شمازیہ نام یہ محمل معلوم ہوتا ہے یہ بھی ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پایا ہے آپ اس کے بارے شازیہ نام رکھ لیں کوئی دوسرا اچھا مارا نام رکھ لیں ایک صاحب ہے توصیف بگوان ان کا سوال ہے بیبی بوئی تاہا نیم میننگ یہ قرآن کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ حروف مقتعات میں سے ہیں ان کا کوئی میننگ نہیں ہوتا ہے باقی تاہا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں استعمال ہوتا ہے آپ کی نسبت سے یہ نام رکھ رہ سکتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب نزالیہ نام کا مطلب بتائیے یہ یا ان لیٹر سے اچھے نام بتائیں علیکم السلام مطلب ہے کہ نزالیہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے عبرانی زبان کے اندر نزالیہ کے معنی اللہ کا تحفہ دے رکھا ہے تو نزالیہ نام عبرانی زبان کے اعتباسے رکھا رہا سکتا ہے باقی ان لیٹر سے آپ کو نام چاہیے تو میری پی ایڈیسٹ کے اندر آپ کو ان لیٹر سے نام مل جائیں گے آپ گوگل پر لکھ دیں آپ یوٹیوب پر لکھ دیں ان لیٹر سے گر لینے مفتی صداقت آپ کو ویڈیو مل جائے گی اسی طریقے سے ایک اے صاحب ہے مفتی صاحب السلام علیکم آہل نام کے کیا معنی ہے براہ مہربانی بتائیے امارہ اور امرہ کے معنی کیا ہے براہ مہربانی اس کے بھی بتائیے علیکم السلام علیہ وآہمت اللہ دیکھیں آہل اس کے معنی آئیں گے خاندان والا فیملی والا کمبے والا آہل نام اس معنی کے تباہ سے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امارہ یا امرہ امرہ اس کے معنی تو آتے ہیں سر پر رکھے جانے والی شے یعنی پگڑی اور یہ صاحبیہ کا نام گزرائے اور امارہ اس کے معنی آئیں گے آباد کرنے والا یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی صاحبی کا نام ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے خوئیم نام کا معنی بتانا خوئیم یہ کوئی نام ہم کو نہیں پایا محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب میری بیٹی کے لئے کوئی نام بتا دیجئے اس کا مطلب ہو آقل مند اور خوش نصیب دونوں مطلب ہو پلیس ضرور بتائیں اس کی میں نے مستقل ایک ویڈیو میں رکھی ہے آقل مند میننگ والے نام اور خوش نصیب خوش قسمت میننگ والے نام دونوں ویڈیو میں آپ کی لنک کے اندر آپ کو میں نے بھیج دی تھی کمنٹس کے اندر آپ دیکھ لیں ان کا لنک یہ نہیں ملے اگر آپ کو تو آپ دوبارہ سے اس پر لکھ دیں یوٹیوب کے اوپر آپ کو یہ ویڈو مل جائے گی ایک صاحبہ ہے ناظرین شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کا نام نبیہ زہرہ رکھا ہے میننگ بتائیے پریز اور زہرہ لگا سکتے ہیں علیکم السلام رحمت اللہ دیکھئے نبیہ زہرہ یہ بالکل اچھا نام ہے نبیہ کے معنی آئیں گے سمجھدار عقل مند اور زہرہ اس کے معنی آتے ہیں ستارہ روشن چمکدار اور زہرہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب بھی ہے یہ نام بھی کل لگا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں کسی طریقے سے ایک ایسا آپ کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام جابر حسین مجھے میرے لڑکوں کا نام ہے جہین میمن جنان میمن کون سا نیم میننگ ہے آپ پہلے بھی سوال کر چکے ہیں میں نے جواب دیا ہے آپ کا وآلیکم السلام جہین نہیں ہوتا زہین ہوتا ہے زے کے ساتھ اور زیڑ کے ساتھ وہ رکھ سکتے ہیں جنان کے میں نے بھی بتلائے ہیں ایک صاحبہ ہے تانیا اوفیشال ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بسمہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا میننگ بھی بتا دے وآلیکم السلام بسمہ نہیں ہوتا بسمہ ہوتا ہے باقی اوپر زبر کے ساتھ اس کے معنی مسکراہت باقی نام رکھنا ہو تو آپ بسمہ نام رکھیں بسمہ کیا معنی آئیں گے مسکرانے والی بسمہ نام رکھا دائے گا ایک صاحب کا سوال ہے صفوان کے میننگ بتائیے اور اس کی ڈیٹیلز صفوان یہ سوال کے ساتھ آتا ہے اور صفوان کے معنی آتا ہے اصل تو آتے ہیں چکنا پتھر لیکن صفوان چونکہ صحابی کا نام گزرا ہے صحابی کی نسبت سے نام رکھنا بڑا ہی بہتر ہے باعث برکت نام ہے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہے انو ان کا سوال ہے حباب نیم کے بارے میں بتائیں حباب حباب اس کے معنی آتے ہیں دوستی تعلق اور ایک معنی اس کے آتے ہیں ساپ کے حباب نام پہرے دو معنی کتبہ سے دوستی تعلق اس معنی کے اعتبار سے حباب نام ہم رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے تو یہ کچھ کمنٹس تھی جو میں نے آپ لوگوں کی محفوظ کی تھی جن لوگوں کی کمنٹس کے جواب نہیں آ پائے ہیں وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ اگلی اس میں ان کا جواب دے دی جائیں گے فقط واللہ خوال عالم